جہرام جی کا شہر ہے وہ یہ پہلے مکہ منطری کے عبارہ آ رہے ہیں تو اس لیے کبھی ہنکار نہیں کرنا چاہیے دو ہزار بائیس کے چناؤں سے پہلے نگر نگم چناؤں کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں کانگریس اور بی جی پی دونوں پارٹیاں نگم چناؤں میں طاقت جھوگنے کی تیاری میں ہیں اسے گھڑی میں نگم چناؤں کے لیے بی جی پی شاسیس منڈی زلا اور مکہ منطری گھڑ میں پور منطری جی ایس بالی کو ذمہ داری سوپی گئی جی ایس بالی کو نگم چناؤں کا پریوکشک بنایا گیا ہے اور آج جی ایس بالی نے کارکرتاؤں سے ملاقات کر وستار میں چرچہ کی ایک اور اڑھوں نے چناؤں لڑنے والے کارکرتاؤں اور نیتاؤں کا مت لیا تو وہی جہرام تھاکور پر کٹاکش کیا مکہ منطری پر تنج کا استخدہ ہوئے جی ایس بالی نے کہا کہ کبھی کسی وقتی کو پد کا اہنکار نہیں کرنا چاہیے اس بات کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مکہ منطری رہے بھی کئی نیتاؤں ہار چکے ہیں انہوں نے اپنا خود کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ ماتر کچھ ووٹوں سے انہیں بھی رگڑا لگ چکا ہے اس لئے کبھی بھی کسی وقتی کو پد کا اہنکار نہیں کرنا چاہیے یہ سرکار جنتا کسان اور ہماشل کی نہیں مکہ منطری کئی بار آ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لو تو اس لئے کبھی ہنکار نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ کبھی نہیں آ رہے گے پانچ سات سو بوٹوں سے ہی رگڑا چڑ گیا سوہ تین سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس کو لوگوں کے پاس درشاد سکیں اور لگاتار لوگوں کو جملے سنا کر کے جھوٹی باتیں سنا کر کے پرلوون دے کر کے ایک چیز کو جیت لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے اس کو بول جاتے ہیں میں کئی بار اس بات کو اس سرکار کی جو نیتی ہیں وہ بلکل لالوں کے لئے ہیں چاہیے ڈانی کے لئے ہو چاہیے مانی کے لئے ہیں وہ آج کسان بیٹے ہوئے تیر مینے ہو گئے ہیں ہمارا کسان بھی بیچے رول رہا ہے مگر یہ لوگ بلکل ان کے کان پہ جونی چل رہے ہی بے روزگار جاترہ نکلے گی ہم بے روزگاروں سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آو ٹائم آگیا آپ کا سڑکوں پہ آنے کا ان کو گھر میں کتنی جیدہ دیکھتے ہو رہی ہیں آپ لوگ آنکڑے لوگ سوسائٹ کتنے ہو گئے ہمارا چل میں پچھلے ایک سوہ سال میں دو لاکھ لوگ تو ریکارڈ کے ساپ سے ہمارا چل میں آگیا انپلائیڈ بار سے اوپر گئے پور ممنطری کا ساف طور پر یہی کہنا ہے کہ بی جی پی کی راج میں کسی ویکتی وشیش کی نہیں سنی جا رہی مہنگائی سر پر ہے اور آئے دن جنتہ پر بوچھلا دے جا رہے ہیں جنتہ کے پاس کھانے کے باندے ہو گئے ہیں اور دھن بل کے ساتھ سرکار اپنے ایک کام کروا رہی ہے منڈی نگر نگف چراؤ میں اس باہر دھن شکتی اور جنتہ شکتی کے بیچ مقابلہ ہوگا بھاچپا کی سرکار ستہ میں ہے اور بھاچپا دھن شکتی کے دم پر چناؤ لڑگی جبکہ کانگریس جنتہ شکتی کے دم پر چناؤ لڑنے والی ہے ساتھ ہی انہوں نے ادھیکارے کو بھی چتاب نہیں دی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اس کے علاوہ انہوں نے انیل شرما کی گھر واپسی پر بھی اپنی پرتیگریہ رکھی بیٹا آگیا ہے اور انیل جی ابھی بیجے پی کے بیدائے کا ہے دادا جی آگے اب اس بارے میں آج کے دن میں کمیٹی کے لیکشن میں تو چرچہ ہونی پائے گی پر اور جو بھی پہنسلہ ہے وہ ٹھیک سمجھ آنے کے اوپر ہو جائے گا آپ سب کو بتائیں گے آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ من سے بیجے پی کے ساتھ ہیں سب سے زیادہ نکل کے یہ آ رہا ہے کہ یہاں سرکاری تنتر کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے چاہے وہ پنچیتی راج کے الیکشن تھے چاہے جلا پرشد کے الیکشن تھے چاہے کمیٹی کے الیکشن تھے سرکاری تنتر کو پورے جور شور سے استعمال کیا جائے یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دن شکتی اور جن شکتی کے بیچ میں رہ گیا دن شکتی سرکار کے پاس ہے اس پارٹی کے پاس ہے اور جن شکتی جو ہے آپ نے دیکھ لیا جیسے پنجاب میں کانگریس پارٹی کا ساتھ لوگوں نے دیا ہے ویسے ہی لوگ جو لگاتار سلنڈر کی قیمتیں گیس کی قیمتیں پٹرول کی قیمتیں ڈیجل کی قیمتیں کھانے پینے کی بستوں کی قیمتیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اس سرکار نے ٹیکس کی اوپر ٹیکس نہیں لگایا ہے پورو منطری نے کہا کہ انیل چرمہ مند سے بھاچپا میں نہیں ہے یہ نرنے ہائی کمان کا ہوگا کہ وہ کانگریس میں آئیں گیا نہیں لیکن فیل وقت کے لیے پہلی دفعہ نگر نگم بنے منڈی کو فیتھائے کرنا کانگریس کی پرات مکتا رہے گی شانتی پروں اور انشاشن کے ساتھ پرتاشیوں کو گراؤنڈ پر اتارا جائے گا ابھی کے لیے اٹھالیس لوگوں نے اپنے نام سوپے ہیں لیکن سہمتی کے ساتھ امیدوار اتارے جائیں گے دو ہزار بائیس کے لیے کانگریس ابھی سے تیار ہے اور آنے والے دنوں میں بے روزگار مہنگائی جیسی کئی سمسےوں پر پر جوڑ ویروت کیا جائے گا ساتھ انہوں نے اپیل کی کی جنتوں اور یواؤں کو سرکار کی کونیتیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے مرتنجے پوری سمچار فرسٹ